آئنسٹین کی موت کے بعد ان کے دماغ کو چورا لینے کی ایک وچتر کہانی جس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں آئنسٹین کی موت ان کے پیٹ کی بیماری سے ہوئی تھی جیومنی کے اس مہان ویگیانی کے پیٹ کے گمپیر سنکرم اڑ کے چلتے مرتیو ہوئی تھی ان کے موت کے بعد کچھ ہی سمیہ میں ان کے شریف یعنی کی ان کے سر سے برین کا حصہ چورا لیا گیا تھا آئنسٹین کی موت 18 اپریل 1955 کو ہوئی تھی ان کے شریر کا پوسٹ مارٹم ڈاکٹر تھامس ہاروے نے کیا تھا پوسٹ مارٹم کرتے سمیں ڈاکٹر ہاروے نے کچھ ہی گھنٹوں میں بینا آئنسٹین کے پریوار والوں کے عزازت کے ان کا دماغ چورا کر اپنے گھر لے کر چلے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر تھامس ہاروے ایک مہان اور پرتبھا شالی ویگیانی کے دماغ کا ادھیان کرنا چاہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے ویگیانی کے مشتشک کا ادھیان کرنا جروری تھا ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹین کے دماغ کو ایک جار میں رکھ کر پچاسوں تصویریں کھیچی تھیں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہاروے نے دماغ یعنی برین کے دو سو چالیس ٹکڑے کیے تھے ان ٹکڑوں میں سے کچھ ٹکڑے انہوں نے انشود کرتاؤں کو بھیجا تھا انہوں نے آئنسٹین کے دماغ کا ایک ٹکڑا ان کی پوتی کو اپہار سوروب دینے کی کوشش کی تھی لیکن ان کی پوتی نے ڈاکٹر ہاروے کے اس گفٹ کو ٹکڑا دیا تھا کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر تھامس ہاروے نے آئنسٹین کے دماغ کے کچھ ٹکڑوں کو ایک سائیڈر باکس میں رکھ کر دوسرے شود کرتاؤں کو بھیجا تھا انہوں نے اسے بیئر کولر میں رکھا تھا آئنسٹین کے دماغ پر سٹڈی کرنے کے بعد ڈاکٹر تھامس ہاروے نے ایک پیپر پرکاشت کر اس پر لکھ کر دنیا کو بتایا تھا کہ آئنسٹین کا دماغ عام آدمی کے دماغ سے الگ ہے اسی وجہ سے دماغ الگ طریقے سے کام کرتا تھا آئنسٹین کے دماغ کو فلیڈیلفیا کے میوٹر میوزیم میں رکھا گیا ہے آئنسٹین کے دماغ پر سٹڈی کرنے کے دماغ پر سٹڈی کریں